اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپوز پرانے کا طریقہ شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں سنڈے کو کس راہ سے یہ کام کرتی ہوں کیونکہ سنڈے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام طرح مصروفیت میں سے کچھ دیر کے لیے گارڈنگ کے لیے اپنا وقت نکار رہتے ہیں تو یہ سارا کچن ویسٹ جو کہ اکھٹا ہوا ہے آج اور یہ تازہ ہے تو اس کو جو ہے میں اپنے گارڈن کے ایک ایریا جو میں نے سپیسیفک کیا ہوا ہے یعنی ایک سپیشل ایریا بنایا ہوا ہے کارنر بنایا ہوا ہے جہاں پر میں ایک گھڑا سا کھوڑ کر اس کے اندر یہ ساری کمپوز ڈال دیتی ہوں اور بہترین کچھ ہی دنوں میں جو کمپوز ڈیار ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں اس پر سیڈلنگ کرتی ہوں یا کٹنگز وغیرہ لگاتی ہوں بہت بہت امیزنگ ریزلٹ ملتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں آپ کو طریقہ سکھاتی ہوں کہ کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے جو ہے کم خرچ میں آپ یہ کمپوز ڈیار کر سکتے ہیں اپنے ہر قسم کے پودے اس میں لگا سکتے ہیں تو اس میں کچھ پیپرز بھی میں انکلیوڈ کروں گی یہ بھی سارے یوز ہیں جو ٹیشو پیپر ہوتے ہیں یا جو پیپرز ہوتے ہیں اخبار کے علاوہ کچھ اخبار کے پیسیز بھی آ جائیں گے تو ڈیزن میٹر کیونکہ یہ سارے کے سارے زمین کے اندر جانے کے بعد اتنی جلدی ڈی کمپوز ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو تقریباً بیس دن میں اس کا ریزلٹ مل جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور کرنے والے ہیں تو یہ میں ذرا گڑا کھوڑ لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس گڑے کے اندر ہم نے کس طرح سے یہ ساری کی ساری جتنی بھی آپ کی سبزیوں کے چھلکے ہیں اور فروڈ کے چھلکے ہیں اس کے علاوہ جو تیشو پیپرز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے اس گڑے کے اندر دبا دینے ہیں اور دبا دینے کے بعد جو ہے آپ کو یہ بہت جلدی کمپوز مل جاتی ہے اور بڑی رچ یہ کمپوز ہوتی ہے بزار سے مہنگی مہنگی ہم کمپوز خریدتے ہیں تو اس سے خریدنے کے بجائے آپ اپنا گارڈن کا یا اپنا کوئی ایسا ایریا سپیسیفک کر دیجئے جہاں بھر آپ اس طرح کی کمپوز بناتے رہیں تو جتنے بھی سبزیوں کے چھلکے ہیں وہ آپ اس طرح سے ڈالتے جائیں اور سارے جمع کرنے کے بعد جب آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں تو پھر کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ آپ ایڈ کر دیں گے تو اس کی جو فورمیشن کا جو پروسس ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ پیپرز وغیرہ بھی ہیں تو یہ سارے بھی آپ اگر شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہڈیاں چاول اور سالن وغیرہ بلکل یا آٹا وغیرہ بلکل بھی شامل نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری ہی سبزیاں ہیں اور سبزیوں کے چھلکے ہیں اور اسی طرح یہ دوسرا گھڑا بھی میں نے بنایا ہے اس پر بھی میں اسی طرح ہی اس کو بھی بھرتی جاتی ہوں اور سیم وہی پروسس ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا تو دونوں کو بھر لینے کے بعد اس کے اوپر میں جو چیز رکھنے والی ہوں وہ بھی آپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ رکھ لیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کاؤڈنک ہے سوکھی ہوئی گوبر ہے فریش نہیں ہونی چاہیے بلکل سوکھی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ فریش سے جو ہے ہامفل کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں اور بدبو بھی پیدا ہو سکتی ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ سڑیوی اگر آپ کے پاس گوبر ہے یا کوئی لیف کمپوسٹ ہے تو تھوڑی سی وہ ایڈ کرتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں گڑ کو شامل کر دیں جو پرانا گڑ ہوتا ہے وہ ہر ایک کے پاس تقریبا ہوتا ہے تو میں ایک پیس جو ہے اس کو کوئی میٹننگ کرنا بس اسی طرح جیسے ہے یہ آپ رکھ دیں گے اور سپوائلڈ ملک یا پھر آپ لسی بھی لے سکتے ہیں یا بٹر ملک بھی لے سکتے ہیں جو مکھن بنانے کے بعد بٹر ملک بچ جاتا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کمپوسٹ بننے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم ڈیوریشن میں جو ہے یہ کمپوسٹ ریڈی ہو جاتی ہے تو آج سنڈے سپیشل میرا یہی ورک تھا یہی ایکٹیویٹی تھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور کچھ دنوں کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گی تو میں اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مجھے یہ طریقہ بہت اچھا رکھتا ہے کیونکہ میرے ہر گملے میں یہی مٹی ہے میرے اپنے ہی گارڈن سے مٹی نکری ہوئی ہوتی ہے اور کمپوسٹ ہوتی ہے جو میں اسی گارڈن سے لیتی ہوں اس کے علاوہ میں کہیں سے بھی نہیں خریدتی کیونکہ بزار سے آپ کو بہت مہنگی ملتی ہے اور اس کا ریشو کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اوپر سے اس کو کور کر دیں اور ڈیلی وارٹرنگ کرتے رہیں تاکہ پانی اندر جائے اور جلدی سے جو ہے یہ سارے جو آپ نے پیلز وغیرہ یوز کی ہیں یا ویجیٹیبل کے جو چھلکے ہیں سخت والے وہ جلدی سے ڈی کمپوسٹ ہونا شروع ہو جائیں تو اس طرح سے اس کو کور کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے کور کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں کیونکہ مکھیاں اپنے لارواز چھوڑ جائیں گے انڈے چھوڑ جائیں گے تو یہ کچھ بنانا کا وارٹر ہے بنانا پیل کا جو وارٹر ہے وہ بھی اوپر سے میں نے ڈال دیا ہے تو اس سے بھی آپ کی جو یہ کمپوسٹ ہوگی کافی ہیوی اور رچ بنے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دیجئے گا